پاکستان کی تاریخ کی جو پچتر سالہ تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ حج کرنے نہیں جائیں گے اپنا کوٹا واپس نہیں کیا آج کا اور آج ہمیں وہ کوٹا اور وہ کوٹا اب انڈیا لے گا زاری بات ہے انڈیا مسلمان خوشحال ہیں وہ سوکھے ہیں وہ خوش ہیں وہ پیسے کماتے ہیں پاکستان کا حج کوٹا سعودی عرب کو واپس وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکار اس قیم کا آٹھ ہزار آزمین کے لیے آج ہم نے پاکستان کو ایک ملک بنایا ہے اس کو تباہی پہ دھائنے پہ لے آئے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں آگ لگا کے باچز پھینک کے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں یہ جس طرح ہمارے پچھتر سال گزرے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے بھی پچھتر سال اسی طرح ہی ہونے ہیں مطلب یہ جو ایک بیانک سٹوری ہے خواب ہے کہ لوگوں کی زندگیاں کس طرح خراب ہوئی ہیں کوئی مذہب کے نام پہ مارا ہے first time muslim world is with india not with pakistan first time in the history we are closer to middle east than pakistan پاکستان کے بننے کے بعد ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے جو حج یاتریوں کے لیے کوٹہ پاکستان کو دیا تھا اس میں سے کمی کر کے وہ بھارت کو دے دیا ہے جبکہ پاکستان ایک muslim دیس ہے اور سعودی عرب کو بیرادر دیس بیرادر دیس کرتے نہیں تھکتا ہے ایسا کیا ہوا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی جو پچھتر سالہ تاریخ ہے اس میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ حج کرنے نہیں اپنا کوٹہ واپس نہیں کیا آج کا اور آج ہمیں وہ کوٹہ اور وہ کوٹہ اب انڈیا لے گا زاری بات ہے انڈیا مسلمان خوشحال ہیں وہ سوکھے ہیں وہ خوش ہیں وہ پیسے کماتے ہیں انٹرنل ان کے بڑے پرابلمز ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی وہاں پہ ہوگی جیسے کہتے ہیں نا روز سمو سے کھاتے ہیں یا مٹھائیاں کھا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا آ رہا ہے انٹرنل اور در بڑے مسئلے ہیں پر در کوئیسن ہے کہ وہ ویسے تو ویل آف ہے نا جنہی پاکستان کی آپ دیکھیں نا جیسے آئی پی ایل کے حوالے سے وہ انہوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو چوز نہیں کیا بگوز اگر آپ آئی پی ایل کے کریکٹرز کو چنتے ہیں یا انڈین کریکٹرز کو چنتے ہیں تو امیڈیٹلی جو سعودیز کرکٹ مارکٹ ہے وہ اٹھ جائے گی پاکستان میں آپ چوز کریں کہ جی ٹھیک ہے تو وہ نہیں اٹھے گی وہ ویلیو نہیں پاپولیشن زیادہ ہے ان کو زیادہ اڈوانٹیج ملتا ہے تو سعودیز بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب یہی کوٹا انڈینز مانگ لیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کو زیادہ دیں تو وہ جو نریندرہ موڈی صاحب چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ویل آف ہیں ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ حج کرنا چاہتے ہیں تو سعودیز کو لگے کہنا بھائی کہ ہمیں تو کسٹمر چاہیے وہ ایک ہے محاور ہے نا کہ one doesn't prefer friends over customers customers are more important as compared to the friends so Chinese consider India as a customer not a friend similarly Chinese consider Pakistan a friend not a customer ہم کسٹمر نہیں ہیں so ہم ہماری وہ value نہیں ہیں کسٹمر کی زیادہ value ہوتی ہے دوست کی کم یہ جس طرح ہمارے 75 سال گزرے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے بھی 75 سال اسی طرح ہی ہونے ہیں مطلب یہ جو ایک بیانک سٹوری ہے خواب ہے کہ لوگوں کی زندگیاں کس طرح جو خراب ہوئی ہیں کوئی مذہب کے نام پہ مارا گیا کوئی کسی چیز پہ مارا گیا کسی کا مستقبل ختم ہو گیا آپ اکثر کہتے ہیں تارڑ صاحب کہ آپ اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ میرے پاکستان کے بچے پیدل پاکستان چکے چل کے یورپ پہنچ گئے ہیں اور آج ہمارے لیڈر کہتے ہیں وہاں سے یورو اور ڈالر ویجو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بھی ہمارے 75 سال اسی طرح روتے روتی گزر جانے ہیں چیما صاحب میں ایک چیز تھوڑی سے بھول گیا ہوں میں اس میں کرنا چاہتا ہوں جس بندے کو پتھروں تھپڑوں سے مارا گیا ہے میں یہ نہیں کہتا اس کا کیا فیل تھا اس کی چھے بچی ہیں چھے بچی ہیں ایک تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا دوسری میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر 75 سال بلکہ میں بلکہ میری خواہش ہے میں بلکہ آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں کوئیسٹن کرنا چاہتا ہوں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ پاکستان کا کون سا لیڈر پاکستان کو بچانے کی صلاحیت تو جو انڈیا کا بزنس میں نے وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو ہماری لیڈرشپ تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ جیسے فوق زامبل کہ انڈیا جو ہے وہ انڈونیشیا سے کہہ رہا ہے کہ جی ہائیں مل کے ہم بزنس کی اپورچونیٹیز کھولتے ہیں آئے ہم مل کے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو امرجنگ ایشیا ہے وہ اس کو اس میں ہم نے اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے اور ساری جو ایشین اکانومیز ہیں جس میں پرمیرلی انڈیا انڈونیشیا ہے وہ دیار دیار سیٹنگ ٹوگیادر برین سٹرومنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور جتنے بھی انڈیا انٹوپرنورز ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا چائنا مومنٹ ٹھیک ہے جی means کہ چائنا جیسے چائنا گروہ کر رہا تھا نا so this is انڈیا's چائنا مومنٹ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہاں کہاں پہ ایشیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے جب اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی انڈیا is the best destination because وہاں پاپولیشن زیادہ ہے وہاں جو ہے وہ ان کی وہ زیادہ ہے بائنگ کپیسٹی ہے بہت زیادہ ہے تو ان کی وہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے so اس لیے وہ انڈیا جو ہے وہ انڈونیشیا کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کیا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ بیٹھ کے ایسی باتیں کر سکتا ہے پاکستانی بزنسمن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی so یہ جو انڈیا جو چائنہ جس طرح ایٹیز اور نائنٹیز میں بیٹھ کے گلوبل مارک کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتا تھا اور اپنے آپ کو اٹریکٹ کرواتا تھا کہ ہم بڑی ایکانومی بننے والے ہیں اسی طرح آج دنیا انڈیا کے ساتھ بیٹھ ان کی جو اقتاد ہے وہ ہم ناپ چکے اور good thing is first time مسلم world is with india not with pakistan first time in the history we are closer to middle east than pakistan and that shows our strength that shows our position in the world جو آرمی ہیں انہوں نے پہلے declare کر دیا کہ ہماری جنگ لگی فوج ہے تیل کے پیسے نہیں ہیں تیل بھی نہیں ہیں پیسے country کے پاس نہیں ہیں divisions پوری country میں ہر level پر ہیں so how do you think they are going to survive a mighty power like india and a powerful prime minister like moody best style day پہ بلالی ہے اور invite کی ہے ٹھیک ہے کیا ہی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیراعظم جو ہے اس کو نہیں کیا اور مزے کی بات ہے کہ میں i was talking to someone ایک اور western world سے کسی میں شخص سے مل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آسٹریلین continent سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ it's been long کہ کوئی پاکستانی federal minister جو ہے وہ نہیں آیا ہمارے پاس جبکہ india سے جو federal ministers ہیں ministers ہیں وہ جاتے رہتے ہیں اور آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور western ممالک میں وہ جاتے رہتے ہیں لیکن پاکستانی نہیں جاتے i don't know what is the reason جا کے کیا بات کریں گے so یہ جو confidence lose کر گی ہے ہماری state ہمارا جو معاشرہ lose کر رہا ہے اس کی کیا جو سے کہتے ہیں نا اس کی کیا implications ہوں گی یہ کیا ہوگا ان دانے والے دنوں میں ہمارے ساتھ یہ بڑے technical question ہے لیکن unfortunately ہم سارا ٹائم اپنی سپریم کورٹ کو گالیاں دینے میں لگا اور آج ہم نے پاکستان کو ایک ملک بنایا ہے اس کو تباہی پر دھائنے پر لے آئے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں آگ لگا کے بانچز پھینک کے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں اور اس مذہب کا جہاد کا بہانہ لے رہے ہیں ایکسکیوز استعمال کریں جس کا پتہ ہی نہیں ہمیں نماز ترجمے کے ساتھ میں آتی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے اور جہاد کی اوپر سیدھیں ڈریکٹ جہاد پہ حالانکہ اس کو دیکھتے ہی نہیں پانچ ٹائم آپ خدا سے نماز کا کبھی مطلب دیکھیں تو ساری توبہ تائب ہے خدا سے باتیں ہیں تو کرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہاں